پوری محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ قلفت کے ساتھ پیار کے ساتھ عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لی مولانا کی بہترین قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ایسا لگ رہا تھا کہ ہم گوکاک میں نہیں ہرمین شریف پہن میں بیٹھے ہیں اور دل بھی چاہ رہا تھا کہ تلاوت جاری رہے اور ہم سنتے رہے خسم اللہ کی کہ اگر ہاں کے ساتھ تلاوت جاری رکھتے اور ہم سنتے رہے رات کے گزردے کا پتہ ہی نہ چلتا آرہی یہ بات سمجھیں حصل میں اسٹیج آئی سی جگہ پر رکھیں ہی میری تقریر سے زیادہ پیچھے سے دیکھ چو کی آواز آ رہی بیٹھ جاؤ آ کر کھڑے ہوئے پورے بیٹھ جاؤ آ کر اللہ کا کلام ہی ایسا ہے جس دور میں پران نازل ہوتا تھا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپران پاک کی تلاوت فرماتے مشرقین اور کافرین بھی سن کر مزا لیتے تھے اللہ کا کلام ہی ایک ایسا کلام ہے جسے صرف مسلمان نہیں دنیا کے کسی بھی مذہب کا عالمی سنتا ہے بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا اپنی جگہ پر لیکن مزا تو ضرور آتا ہے بولو سبان اللہ مجددی جگہ ملت حضرت شاہ شرف علی تھا بھی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں پران پاک کو سننے کے بعد اگر کسی کو مزا نہیں ملتا تو سمجھو کہ ایمان مکمل نہیں ہوا سنیئے آپ بھی سنیئے موبیل میں ہیں نا آپ آپ جو ساری دنیا میں مسلمان زلیل ہیں پریشان ہیں اس کے دو ہی سنوں ہیں کتنے دو بولو ہوں کھول کر دو ریزن طبیعت قرآن ہوئی تو سب سے پہلے سبب معلوم کرنا سبب معلوم کرنے کے بعد جو ڈاکٹر علاج دیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ علاج سکسس ہوتا ہے پہلے زمانے میں ڈاکٹر پہلے سبب معلوم کرتے تھے اور اس زمانے کے ڈاکٹر کتنے ماہر تھے بغیر کسی مشنری کے نظر ڈال کر اور مریض کے اندر رہنے والی بیماری اور اس کا سبب معلوم کرتے تھے آج کل کے ڈاکٹران کون تمہیں بیٹھے رہے تو غصہ کرو نوکو میں تو ایک دعا کرتوں تم نہ یہ دعا پسند آگی تو تمہیں بھی یہ دعا کرو اللہ بکرہ بنا کو خساب کے حوالے کر دے مریض بنا کو ڈاکٹر کے حوالے من کر دے بولو آمین بولو کیا بھی کوئی نہیں مرے باوا صحیح نہیں خساب ایک یا دو مرتبہ چھوڑی چلا کر بکرے کو زبا کر دیتا ہے لیکن سالوں سال ڈاکٹر مریض کی طبیعت پر چھوڑی چلاتا رہتا ہے مانگو اللہ کے پاس دعائیں اس زمانے میں کسی کا کسی بیماری میں مبتلا ہونا بھی فتنہ ہے دیکھیں کتنے علماء بیٹھے ہیں بات غلط ہوگی تو بچ کے نہیں جاؤں گا میں اتنے علماء کے بیٹھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا صحیح بھی اللہ کی نعمت ہے بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے سنیں نہیں سنیں آپ لوگ ارے منڈی ٹی بھی حالا رہے باوا تم نہ دیکھے تو منجن ہی نہ رہی ہے صحیح بھی اللہ کی نعمت بیماری بھی اللہ کی نعمت دولت بھی اللہ کی نعمت غربت بھی اللہ کی نعمت حکومت بھی اللہ کی نعمت بارشعہ بھی اللہ کی نعمت الغرض ہر اچھی چیز اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے آرہی ہے بات سمجھوے تو پھر بری چیز کیا ہے ایک سوال کر سکتے آپ لوگ بیٹھ جاؤ نا بھائی بیٹھ جاؤ نا بس جب ہر اچھی چیز اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے تو بری چیز کیا ایک سوال آیا دیماغ میں سوال کر سکتے آپ کو 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 ہر اچھی چیز اللہ کی نعمت میں سے نعمت ہے تو بری چیز کیا ہے اللہ ایک انتہانات میں سے ایک انتہان شہد بھی اللہ کی نعمت بیماری بھی اللہ کی نعمت ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ دیماری کو ڈالی مک دے ہمیں تو باپ کی ڈالی دے رہی ماں کو ڈالی دے رہے شوہر کو ڈالی دے رہے بیو کو ڈالی دے رہے ہیں بڑوں کو ڈالی دے رہے ہیں چھوٹوں کو ڈالی دے رہے ہیں اچھو کو ڈالی دے رہے ہیں بروں کو ڈالی دے رہے ہیں آقا میں کر رہا ہے کہ دیماری کو ڈالی مک دے اللہ حافظ مرکبی پہلے نیت کرو جو جالی ہاتھ کے بعد کوئی دے گا پہلے دنے دنے ہاتھ اٹھا اس کا مطلب سبھی دنے پٹھے نئی مزاق کریا شک نئی دنے والا ہاتھ جب اٹھاتا ہے تو دنے والا بھی ہاتھ اٹھا دیتا ہے تاکہ میں سرمنا نہیں جب کسی قسم کا نادہ لیتے ہیں تو سب ملکر ہاتھ اٹھانا تاکہ وہ آدمی شرمنا نہ ہو جو آدمی اس دنہ میں مطلب ہے بات رمی ہو رہی ہے جنہیں پی رات ہو مجھے پورم جانا بھی ہے لنگا بیان بھی نہیں کر رہا ہے بیٹاک سے اچھا تعلق ہے یہاں ہاتھا ہے کہ اللہ پر زہن پھائم دیتے ہی سنٹے جائے میرے بیس پر زہن پھائم دیتے ہیں سنٹے جائے میرے بھی نہیں کر رہا ہے سنٹے جائے میرے بھی نہیں کر رہا ہے پر زہن پھائم دیتے ہیں اور اس نماز کا نام ہے سنٹے جائے میرے بھی نہیں کر رہا ہے ایک دھاتا یہاں میں آتا ہوں لیٹھے ہیں ایک دھاتا فیل کر کے پھائم دیتے ہیں حضرت مغرب کے بعد ایکسٹا نماز پرتے ہیں اس کا مان کیا حضرت مغرب کے بعد ایکسٹا اچھے رکعت نماز پرتے ہیں